لیلت لیلتا ذکر کتاب آئیزیاں میں عدوم کی تباہی کے سلسلے میں پائے جاتا ہے مفسروں کو اس کی تشریح کرنے میں کافی کٹھنائی پیش آئی ہیں بعض کا خیال ہے کہ یہ یہودیوں کے بھوت پریت سے متعلق ہے اس کی بابت عجیب کہانیاں رائج ہیں مسلنیہ کے رات کو یہ خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر لیتی تھی تاکہ چھوٹے بچوں کو اغواہ کر کے مار ڈالے لیلت کا تعلق رات سے تھا تب ہی اس کو عبرانی میں لیلت کہا گیا یعنی عربی کا جو لفظ ہے اللیلت کا نام دیا گیا یہودیوں کی مشہور کتاب تلمود میں یہ روایت ہے کہ ہوا کی تقلیق سے پہلے یہ حضرت آدم کی بیوی تھی اور اس طرح یہ آسیبوں کی مات تصور کی جاتی ہے یعنی بائبل کے روح سے جب دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی لیلت تھی جو شیطانوں سے جاملی پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک گہری نین دی اور اسی نین کے دوران حضرت آدم کی ایک پسلی کی ہڈی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا اور لیلت بحشت سے نکال دی گئی یہ روایتیں بائبل کی ہیں اور اس میں مسیحیوں اور یہودیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے مگر ہمارے یہاں حضرت حوہ علیہ السلام ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی موسیقی